یہ نفس جو ہیں نا جو نفسیںmarہ ہے اس میں اللہ تو ہے نہیں ہے تو بہت ہی مینمم لیویا پر ہے اپنے میں ڈوبا ہوا ہے اس کا دپریشن کیا ہے اس کا در کیا ہے اس کا دپریشن کیا اس کی فرشتریشن کیا ہے اس کا کام یہ ہے یہ ماضی میں جو ہوا ہے نا اپنے آپ کو اتنا ایک uniqueness ہوتی ہے کہ میں ہر لحاظ سے gifts کے لحاظ سے منفرد ایک uniqueness کیا ہوتی ہے بس میں ہی ہوں کسی ماں کا بچہ اور کسی اور نے تو پیدا ہی نہیں کیا دوسروں کا غم نہیں دکھے گا اس کو اپنا ہی غم دیکھ نفس امارا کا دپریشن ماضی کا غم کا یہ ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا دنیا کی کوئی چیز اس غم کے اوپر مرم نہیں بن رہی نہ لوگوں کا غم نہ رب کی نعمتیں جو ماضی میں انجوئے کی ہے جو خواپے کھائے ہیں جو پارٹی کی ہے فابی آئی 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 ربی کمہ تو کہ زبان جو کھڑا ہے اس کو نہیں سمجھ میں آئی چھوٹا تنگ دل تنگ دست مقید چوکٹ جوس بخیل نیچ قسم کا یہ نفس ہے جو غم نہیں چھوڑ سکتا ماضی کا اور فجابی کا ایک لفظ ہے کڑ یہی نفس ہے مارا کڑ نہیں چھوڑ سکتا معاف نہیں کر سکتا let it go نہیں کرے گا فرسٹریشن کیوں ہے کیوں ہوا فرسٹریشن بتا ہے let it go نہیں ہوا آپ صلی اللہ کو چیر دیا لوگوں نے چھوڑے مار مار کے مکہ فتح کیا آپ نے کہا جابی کا بڑا پیارا جملہ ہے جب میں یہ کہتا جان دیا let it go جان دیا کچھ نہیں ہوتا یہ بازی آپ لے جائیں سر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے دیا آپ نے آپ یہ تھی مسلمانوں لفظ مطمئنہ کی شان ہے یہ ار جیلہ ربی کی راتیا تو مر دیا نفس مطمئنہ جو ہارڈ مائنڈ کا وہ سٹیٹ جو ہے نا جو اپنے آپ سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے اپنے اندر کے گناہ وہ دے دیتا ہے یہ جو نفس ہے نا جو یہ والا نفس ہے یہ جو مائنڈ ہے یہ جو ٹریننگ اس کی بچپن سے ہو چکی ہے اس کا ڈپریشن یہی ہے یہ میرے مسائل پورے نہیں دوسرے لوگ نہیں ہوں گے اپنی کنوینئنس پر اور لوگ ہوں گے بس یہ اپنی ذات سے آزاد ہی نہیں ہوا تک اس کا ڈپریشن میں ہے سب کچھ اپنے سے ریلیٹڈ اس کا کام اس کی فرسٹریشن بھی خود ہے اپنی فرسٹریشن کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے یونیک سمجھتا ہے اور لوگ ہی نہیں تھے جیسے آپ کا غم ہی نہیں ہے کوئی عدیل بھئی اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی ہے بس جو میرے ساتھ ہو گیا وہ بہت بڑا ہے اور یہ مجھے بہت دیکھنے کو ملا ہے اس طرح کا دنیا بھری بھی ہے اس چیز سے اتنا غصہ جس بات کا غصہ ہے تو تکلیف کا میں منکر نہیں ہوں لیٹڈ گو کیوں نہیں ہوا تو لیٹڈ گو کرنے کے لیے اور ماضی کا غم بنانے کے لیے اور فیوچر کے ڈر سے اننے کے لیے اپنی ذات سے کوئی اب بڑا مین جملہ میں کہنے لگوں رقم کر لیں اس کو آج جب انسان کو اپنے نفس کو نفس کو اور ذات کو اپنے سے بڑی کسی چیز سے وہ تعلق قائم کرتا فرسٹریشن بھی ختم ہوتی ہے تب خوف بھی ختم ہوتا ہے توقل کے نام پر توقل خوف کو ختم کر دیتا ہے امید غم کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا اس بڑے کا جو حوصلہ اور حمد ہے اور جو ظرف ہے وہ آپ کے اندر وہ فرسٹریشن ختم کر دیتا ہے تو نفس سے ہمارا وہ نفس ہے جسے نہ کوئی استاد ملا نہ رب ملا نہ اپنے سے بڑا کوئی آدمی ملا وہ نہ کسی کو مانتا ہے بڑا یہی وہ لوگ ہیں جن کے یہ سیلف کریٹیڈ ڈیپریشن ان کا اس لیے بہت زیادہ ہے اور سیلف کریٹیڈ انگزائیٹی اس لیے بہت زیادہ ہے ایک تو ان کا مسئلہ ہے سارا مٹیریلزم اور اپنی ذات سے جڑا ہوا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے یہ اور کسی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اس لیے جب اس کو حوصلہ دیتے ہیں جب اس کو بات سمجھاتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی رہا ہے تو کہتا ہے میں 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 ہوں میں میں ہوں رب کی بات کرتے ہیں کہ دیکھ رب ہے بڑا ہے بہت بڑا ہے اللہ اکبر سب سے بڑا ہے نہیں سمجھاتی اندر سے نفس اس پوزیشن پر پہنچ چکا ہوتا ہے میں سب سے بڑا ہوں اس لیے اس کا ڈپریشن کھڑا ہے کہ کہیں میری ذات نہ ٹوٹ جائے میری ذات نہ جھک جائے میری ذات کہیں چیلنج نہ ہو جائے میرے سے بڑا کوئی آگیا میں مرنا جاؤں گی میرے سے بڑا علم آگیا میں ختم نہ ہو جاؤں گی میرے سے بڑی کسی کی شورت ہو گئی تو میں ختم نہ ہو جاؤں گی میں قبول نہیں ہوا تو میں مرنی جاؤں گا میں سب پر ڈومینیٹ نہیں ہوا تو میں ختم ہو جاؤں گا مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا میری علامت اور میرے بچوں کو اگر کچھ نہیں ہوا تو ختم ہو جاؤں گا میں میرا خاندان سے کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی خود میں ڈوبا وہ نفس یہ ہے دپریشن فریسٹریشن اور خوف کی سب سے بڑی علامت کہ تُو نے خود وہ خوف پالے ہوئے ہیں جو افیشلی ایک مسلمان کو اس لیے نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ مسلمان کا وہ ویجن ہی نہیں ہے یہ ویجن ہی نہیں تھا ہمارا اور اس ویجن کے تحت وہ ٹریننگ ہی نہیں تھی ویجن کے تحت وہ علم ہی نہیں آیا اور اس ویجن کے تحت وہ جو قوت استدلال اور قوت علم اور جو پرسیپشن اور پرسپیکٹیوز پکے کرنے تھے وہ کچھ اور پکے کر آ دیا ہم نے تو آپ اس کو اس کی بیسس پہ تو گھبرات ہوگی جب سکھانا ہی ہم نے یہ ہے کہ بھئی تُو اور تُو اور سب کچھ ہے میں تُو اور تُو اور خود اتمادی جو کہتا ہے وہ تکبر والی خودی نہیں ہے وہ اقبال کی خودی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک دیل وہ خودی کو کر بلند اتنا کیسے ہیں کہ خودی سے ازاد ہو کر خودی کو سب سے زیادہ بلند کیا جاتا ہے وہ اپنے سے ازاد ہونے والی خودی ہے وہ اپنے میں ڈوب جا کے اپنے میں مرنے والی خودی نہیں ہے کہ جاں نکل جاں رستوں کے اوپر برواز بھی ہو گیا تو اب آپ کیا مسئلہ تھی یہ جو جملے ہیں یہ نیگٹیو نہیں ہے یہ تو ہم اس کو سکھا رہے ہیں کیا ہو جائے گا اگر نفس اگر تیرا برواد بھی ہو گیا فیلڈ کے اندر تو بھی بہت بڑی میراج پہ چلا جائے گا کیونکہ نفس نے اپنے نفس کو ہرا کے تو تُو اپنے نفس کو امام بنائے گا جس جگہ پہ اس نفس کو چلائے گا اس جگہ کے پر ایک باگ کھڑا ہو جائے گا تیرے سینے کے یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی تھی یہ وہ چیزیں تھی یہ کلیر ہو گیا پہلے عدیل بھائی it's all good point یہاں پر یہ ہے point یہاں پر یہ ہے کہ نفس کو جو ہے یہ اس کے زیادہ تر مسئلے اس لیے ہیں کیونکہ خود پال لی خود بڑا کر لی کیسے بڑا ہوتا ہے خیال لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خیال نہیں جا رہا خیال نہیں جا رہا خیال کیسے بڑا ہوتا ہے کر کر کے انسان کی دل کی دنیا کے اندر لوگ بہت تو نہیں ہو رہے کہ نہیں شکر کمینٹس is everybody okay بول دیں تو میں ختم کرتے تو مجھے تو مسئلہ نہیں ہمارا تو topic of expert یہی ہے یہاں پر لوگ جو ہیں لوگ پوچھتے جی خیال نہیں جا رہا میں کہہ رہا خیال میں اتنی power کیسے آگئی کہ وہ آپ کو driven drive کر رہا کیسے آگئی پہلے آپ نے اس کو پالا اب خیال مضبوط ہو گیا اور وہ آپ پر attack کر رہا تو جب آپ ایک دنیا ہوتی ہے خیال کی دنیا تخیل جیسے کہتے ہیں یہاں پر آتی ہے traffic اور چلی جاتی اس کو پکڑتے آپ خود ہیں اب وہ اچھا خیال ہو برا خلاق خیال ہو negative خیال ہو مضبط خیال ہو یا ڈر کا خیال ہو آیا چلا گیا نفس خود بھی پیش پیدا کر سکتا ہے شیطان بھی پیدا کر سکتا ہے اور سامنے بھائر میں جنتی وناس انسانوں کے اندر بھی جن اور شیعتی نہیں یا کوئی دشمن گھڑاؤ کے کر سکتا ہے خیال آیا traffic چل رہا ہے park نہیں ہوا چلا گیا خیال کی اتنی طاقتی نہیں ہوتی کہ وہ دس پندرہ منٹ سے زیادہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو پکڑا اور آپ اس کو پکڑ کے ساتھ ہی چلتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا concept دیا تو اس میں گھر اور مائے اور باپ تھے جو بچوں کی training کر رہے تھے کہ یہ psychology اتنی powerful تیار کرنی ہے تو یو ایس کا یہ study research کہتی ہے کہ چار سال میں بچے کی psychology perfect ہو جاتی ہے اس کے بعد جو وہ ساری زندگی بنے گا اسی کے اسی کے اوپر سے اس نے لے کے چلنا ہے ہم اس age کے اندر بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا نہیں دے دیتے تھے تو وہی تو بچپن کے ڈر ہیں جو کہاں جا کے نکلتے ہیں وہی تو بچپن کا پاگلپنا تھا جو ہٹلر کا کہاں جا کے نکل گیا